بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان سید حسیب بخاری اور آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا پسندیدہ پروگرام لیے جس کا نام ہے سیدھا سوال الٹا جواب ناظرین اس وقت میں موجود ہوں صفحہ مول اسلام آباد کے اندر اور آج کا ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں سے پوچھیں گے کچھ سیدھے سوالات اور لیں گے ان سے الٹے جوابات تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام سیدھا سوال الٹا جواب اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمن عبد الرحمن صاحب کیا کر رہے ہیں اس مول میں شاپنگ کرنے آئے ہیں شاپنگ کرنے آئے ہیں اچھا لوگ شاپنگ کرتے ہیں ویکنڈ پہ ویکنڈ پہ تو آپ ویسے لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ نے ویک ڈے کا انتخاب کیا تو آفیس ہوگیرہ نہیں آج گئے نہیں اصل میں بات یہ ہے نا کہ ویکنڈ پہ آف ہوتا ہے نا گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ویک ڈے پہ آنا پڑتا ہے کیا لی ہے ابھی آپ نے کیا شاپنگ کی ہے ہم نے تو یہ بچوں والی کی ہے روالوار سے شادی ہوگی ماشاءاللہ ہاں جی شادی ہوگی دو بچے ہیں دوسری بھی کرنے کا اراد ہے کہ نہیں نہیں چھوڑری صاحب کا ہے میرا تو بھی نہیں آپ کا کیا نام ہے آجیں آپ جی کرشید نام ہے کرشید آپ بھی شاپنگ کرنے ہیں بچوں کی شاپنگ کرنے ہیں بچوں کتر سے بلانگ کرتے ہیں آپ ہم چکشیزاد سے اسلامباد سے اچھا مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں گے دیکھتے ہیں آپ کی جنرل نولیج کتنی اچھی ہے مجھے بتائیں کہ کونسی ایسی چیز ہے جسے ڈوپتا تو روز سارے دیکھتے ہیں لیکن بچانے کوئی نہیں جاتا انسان ہی ہے انسان کو روز ڈوپتا تھوڑی کوئی دیکھتے ہیں انسان کو تو ڈوپتا نہیں دیکھتا کوئی آپ بتائیں آئی ڈیا نہیں اچھے ذرا سا ذرا سا ذماغ پر زور لگائیں آپ روز اسے ڈوپتا بھی دیکھتے ہیں اور بچا بھی نہیں پاتے کوئی قدرتی چیز ہے اچھا آسمان ہے قریب قریب پہنچ گئے ہیں بہت قریب ہیں تھوڑا سا اور زور لگائیں اپنے زماغ پر آئیے ہم اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ ڈوپتا تو روز دیکھتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے آئیے کیا نام ہے آپ کا احمد احمد کیا کرتے ہیں آپ میں انجنئرنگ کر رہا ہوں الیکٹرکل بڑے لائک سٹوڈنٹ لگ رہے ہیں بھی انجنئرنگ کر رہے ہیں کونسی سمسٹر آپ کا کہاں سے کر رہے ہیں میں ایر ایر ایسی سے کر رہا ہوں میرا سیون سمسٹر ہے مال میں کیا کر رہے ہیں اس ٹائم میں بس ایک دو شیٹس وگرہ دیکھنے آئی اساں بڑے کنفیوز لگ رہے ہیں بڑے ٹنشن میں جلدی میں کیا چکر ہے وہ بیسی کلی اوپر ایک چیز چھوڑا ہے ہم شاپ پہ کوئی بات نہیں چھوڑا ہے آپ کو مل جائی گے ٹنشن نہیں ہم آپ کو واپس لے کے دیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جنرل نولیج کیسی ہے جنرل نولیج ٹھیک ہی ہے تقریبا پھر آپ سے جنرل نولیج کا قویسٹن کریں چلیں کریں شور مجھے یہ بتائیں کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جسے روز ڈوبتا سارے دیکھتے ہیں لیکن بچا کوئی نہیں سکتا آج کل تو آپ کو بتا ہے وہ جو ٹی وی پر چل رہا ہے نہیں یہ بڑی ایک روز یہ قدرت کا قانون ہے روز اسے آپ ڈوبتا دیکھیں گے لیکن بچا نہیں پائیں گے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے اس میں نیچر سے بڑا قریب ہے وہ چیز اچھا نیچر سے قریب اتنی بڑی میں نے ہنٹ دے دی آپ کو روز گرتا دیکھتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے نہیں نہیں روز ڈوبتا دیکھتے ہیں نہیں نہیں آئیڈیا نہیں آ رہو اچھا چلیں ایک اور کوشن کر لیتا ہوں آپ تو انجینئر ہیں آپ کا تمہیں ایکسپیٹ کر رہا تھا آپ کو ایک منٹ میں یہ آنسر آ جائے گا لیکن نہیں آیا میں کافی سارے گھوم رہے ہیں آپ چلیں اچھا دوسرا کوشن یہ ہے کہ علی کی ماں کے تین بچے ہیں ٹھیک ہے ایک کا نام ہے عمر اور ایک کا نام ہے ساتھ تیسرے کا کیا نام ہے علی کی ماں کے تین بچے ٹھیک ہے عمر ساتھ اور تیسرے کا نام بتائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے قوشن دوبارہ سے سنیں علی کی امی کے تین بچے ایک کا نام عمر ایک کا نام ساتھ تیسرے کا کیا نام ہے علی ویری نائس پہلا قوشن تو انہوں نے آنسر صحیح نہیں کر سکے دوسرے قوشن کا آنسر انہوں نے بلکل ٹھیک ہے آئیے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ سیمپل سی قوشن کچھ نام ہے آپ کا عدیل نام ہے سب عدیل کیا کرتے ہیں آپ میں اسی فیلڈ میں ہوں تو ریٹیل فیلڈ میں ہوں اچھا تو پھر آپ یہ بتائیں آج کل تو حالات بڑے یہ شاپنگ کے ڈاؤن ہے تو کیسے منجش کرتی ہیں سیلز کو کیسے ہی کنٹرول کرتی ہیں سیلز کو کنٹرول تو نہیں کرنا سیل کو تو بہتر بڑھانا ہے یہ مطلب ہے کہ سیل کو کیسے بوسٹ کرتی ہیں یہ جو فوٹ فال ہے اسی کو کنورٹ کرنا ہے فوٹ فال تو کم ہے مارکیٹس میں دیکھیں وہ تو ہر جگہ کامی لگا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ فوٹ فال ہے اسی کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے اچھا بیسے تو کیسے ٹولرےٹ کرتے ہیں فیمیل کو بڑا تنگ نہیں کرتی آپ کو آکے کہ یہ چیز نہیں چاہیے پہلے ایک فر چینج کرنے پھر دوسری دفاع دوبارہ چینج کرنے آجاتی ہیں پساند نہیں آتی ان کو بڑی مشکل سے سیٹسفائی کیا جاتے ہیں ایس سچ تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم آلیڈی اس پریکٹس میں چل رہے ہیں تو اتنا وہ فیلنگ ہوتا کہ وہ ڈیلی کا پروٹین بن جاتی ہے اچھا جی آپ سے میں کچھ کومن سینس کے کوششن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں آپ کی سینس کتنا کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے کہ نہیں کومن سینس بہت کام ہے بڑا سمپل کوششن ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں پہلے آپ سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ ڈوبتا تو روز دیکھتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے سورج ہی گو سکتے ہیں یہ تو انہوں نے تککہ بھی مارا ہے لیکن بڑا اگزیکٹ تککہ مارا ہے ایک اور کوششن ان سے پوچھتے ہیں اچھا مجھے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ علی کی والدہ کے تین بچی ہیں ایک کا نام ہے عمر ایک کا نام ہے ساتھ تیسرے کا کیا نام ہے اور آپ بتائیں آپ تککہ ماری مجھ سے کوئی ہسٹری کے بارے میں پوچھنا چاہے انہوں نے اتنا بڑا ہنڈ دے دیا ہی ہسٹری کے بارے میں پوچھنا ہے بہت شکریہ آپ کا کیا نام ہے آپ کا حمل حمل کیا کہ رہی ہے مال میں شاپنگ کر رہی ہے شاپنگ کر رہی ہے کیس کوئی ایونٹ آرہ ہے اس کے لیے کہ رہی ہے یا کس لیے ایسی کیونکہ لڑکیوں کو بڑا شاپنگ کریز ہوتا ہے آپ کیوں کہ رہی ہے ابھی شاپنگ کر رہی ہے بکوز ہم ورکنگ تو ریگلر روٹین کے کپڑے وغیرہ لینے کٹی کیا آپ میں جاب کر رہی ہوں پڈی سیل میں اچھا مجھے ایک کوشسن کا آنسر دیں بڑا سمپل سا کوشسن ہے اور بڑا کومن کوشسن ہے آپ کی کومن سنس کیسی ہے کومن سنس ٹھیک ہے اچھا نہیں اسی سے ایلیٹڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کونسی ایسی چیز ہے جو لڑکیاں استعمال بھی کرتی ہیں اور لگاتی بھی ہیں اپنے اوپر کوئی ایسا کومن نیم ہے یہ لڑکیوں کا نام بھی ہوتے ہیں وہ یوز بھی کرتی ہیں سوچیں بہت سمپل ہے اور وہ تو فیشن ٹرینڈ ہے لڑکیوں کے لیے ایک ایک ایڈیا اچھا چلے ایک اور کوشسن پوچھتا ہوں ایک کوشسن کا ان کو آنسر نہیں آیا دوسرا کوشسن پوچھتا ہوں شاید اس کا آنسر آتا ہو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو دوبتا روز ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن بچا نہیں پاتا سورج یہ والا آنسر نے بلکل ٹھیک دے دیا جو اپنے سے ریلیٹڈ آنسر تھا لڑکیوں سے ٹیپکلی وہ یہ نہیں دے پہی آئیے اور لوگوں سے پوچھتے جس کو اس آنسر آتا آئیے میرے ساتھ کیا نام ہے آپ کا فرمان الائی فرمان الائی کیا کہہ رہے ہیں مال کے اندر مال کے اندر کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں مال میں شاپ جاب کرتے ہیں ایٹ انگو پر اچھا تو ہمیں کیا آج آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے بھئی ایٹ انگو ایک بڑا مزیر کا فوڈ آئیٹم ان کی شاپ ہے ایٹ انگو والوں کی تو پوچھتے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے ہمیں بتائیں 10% آپ دیں گے صرف 10% یار کوئی 20 30% ہونا چاہیے آپ کو 20% لگا 20% دیکھیں جی میں ادھر 20% ڈسکاؤنٹ لے لیا اچھا ہم آپ کی شاپ پہ دسکاؤنٹ لیں گے لیکن پہلے ہمیں ایک question کا answer دیکھتے ہیں آپ کو اس question کا answer آتا ہے کون سی ایسی چیز ہے جسے ڈوبتا تو روز ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن بچا نہیں پاتا مچھلی مچھلی تو سکتی نہیں مچھلی مچھلی کہا تو کہا بھی پانی میں رہنے سوچیں سوچیں تھوڑا سوڑا سوچیں ڈوبتا سکتا ہے لیکن روز آپ ڈوبتا اسے دیکھتی ہیں مشرق سے یا مغرب میں کئی ڈوبتا ہے سورج اتنا بڑا ہنٹ دے دیا بھی انہوں نے ایک ہی انجوائے کریں آئے ان کو تو اس سوال کا جواب نہیں آیا تو آئیے ایک ہمارے ساتھ اور بھائی صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب جی جناب کیا نام ہے آپ آشک علی صاحب بڑا آشکوں والا نام ہے تو کیا آپ آشک کی محشوق کی بھی کرتے ہیں یا نہیں زوری زوری کنی عمر ہے ماشاءاللہ آپ کی 42 ماشاءاللہ جی کتنے بچے آپ کی چار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی آپ سے سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے روز ڈوپتا تو ہر کوئی دیکھتا لیکن بچانے کوئی نہیں جاتا یہ تو سورج ہو سکتا ہے بلکل صحیح جواب جی انہوں نے ذرا سا سوچ ہے لیکن کو جواب آگیا آئیے ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ آپ کے نیچے کیا ہے پاؤں کے نیچے زمین ہے زمین تو ہے لیکن آپ کے نیچے کیا ہے اس سے پہلے جواب سوال کے جواب سے بھی آسان جواب ہے ایک اور سوال ان سے کر لیتی ہیں دو سوال تم نے کر لی ایک اور سوال کرتی ہیں یہ جواب نہیں ہے اس کا آپ مجھے یہ بتائیے علی کی ماں کے تین بچے ہیں ایک کا نام ہے ساد ایک کا نام ہے عمر تیسرے کا نام کیا ہے سوال بھئی بیری نائس ان کو اس سوال کا بھی جواب بہت آسانی سے آگیا ہے تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا شو امید کرتا ہوں کہ آپ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ شو پسند آیا ہے تو نیچے دیئے گئے کومنٹ باک میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے اگلے شو میں کچھ مزید سوالات کے ساتھ تب تک اپنے میزبان سید حسیب علی کو صفحہ مول اسلام آب سے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر